پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت جنون مصری رحمت اللہ فرماتے ہیں میں نے سوچا ہے یہ کیا عجیب و غریب صورتحال ہے ضرور کوئی اللہ کا راز ہے کیونکہ اللہ والے تو آپ کو پتا ہے دنیا کے معاملے سے آخرت کے نتیجے نکالتے ہیں آج صبح شام ہمارے سامنے بھی قصے آتے ہیں ہمیں تو ڈالر کمانے سے فرصت نہیں ہمیں دکانے چلانے سے فرصت نہیں ہمیں کپڑے لطے پوشاکے بنانے سے فرصت نہیں ہیں ہم تو غوری نہیں کہا ہو کیئر ہو کیئر چھوڑو چھوڑو آگے چلو پروانی کر کرتے ہیں والنہ یہ چھوٹے چھوٹے قصے صبح شام ہمارے سامنے آتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کے راز ہوتے ہیں حضرت دنون مصری رحمت اللہ فرمایا ہے کہ میں پیچھے چلا میں جلدی سے دریا میں میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا یہاں تک کہ وہ دریا کے کنارے اس طرف جب پہنچا ہے وہاں پر مینڈک کنارے پر رکا ہے اور وہ کود کر پچھو آگے چلا گیا سائل کی طرف چلا گیا میں بھی اس کے پیچھے پچھوں پچھو دوڑتا جا رہا ہے دوڑتا جا رہا قریب سائل کے پیچھے شخص کو دیکھا جو شراب میں دھوت پڑا ہے شراب میں دھوت پڑا ہے اور اس کے پاس ایک کالا ناگ کالا ناگ بل کو اس کو ڈسنے کے لئے تیار ہے ڈسنے کے تیار پھن پھیلائے ہوا ہے اور وہ شراب بھی نشے بھی پڑا اس کو خبر ہی نہیں ہے قریب تھا کہ اس کو ڈس تھا تو وہ بچھو دوڑا اور اس بچھو نے ڈنگ مارا اس سامب کو اور ایسا ڈنگ مارا کہ سامب تل بلا کی وہیں ڈھیر ہو گیا وہیں ڈھیر ہو گیا ڈھیر ہوا اور اس کے پاس بھی تیزی سے بچھو بھاگا ہے اور اب وہ جھاڑیوں کے اندر گم ہو گیا اب یہ جب نظارہ دیکھا تو میں نے اس کو اٹھایا وہ اٹھا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کہ اب بھی ہوش کرو کیا کر رہے ہو اسے جب سامب دیکھا خوف کی مارا اٹھ کے بھاگا میں کہا رکو 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 بھاگو نہیں سنو میری بات کہا کہ کیا بات ہے کہا اب تو یہ سامب مر چکا ہے مجھ سے سنو قصہ کیا ہوا کہتا ہے اچھا کیا قصہ ہوا اب ظنور مسی رحمت اللہ پورا قصہ سنایا کہ عجیب و غریب انداسی بچو یہاں پر پہنچا لیکن پہنچانے والا کون تھا یہ وہ تھا جو نظر نہیں آتا جو نظر نہیں آتا لوگ کہتے خدا نظر نہیں آتا دیکھنے والی آنکھیں چاہیے جب کچھ نہیں نظر آتا اس وقت خدا نظر آتا اللہ اکبر خدا دیکھنا چاہتے ہو سب کچھ دیکھنا چھوڑ تو تمہیں خدا نظر آنے لگے گا جب تم سب کچھ دیکھو گے تو خدا کیوں نظر آئے گا دنیا کے اندر محبوب اپنا چ اٹھو گے تو محبوب بھی اپنا چہرہ چھپا لے گا تو تو ہر ایک سے محبت کرتا ہے تو ہر جگہ جاتا ہے ہر جگہ نگاہ ڈالتا ہے بھاگ جا آج کے بعد تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا محبوب دنیا کے ناراض ہو جاتا ہے جب ہم ساری دنیا کو محبوب بنا کے دیکھتے ہیں آسمانوں کی بلندیوں کو محبوب بناتے ہیں زمینوں کی حسنوں کو محبوب بناتے ہیں آفشاروں کو محبوب بناتے ہیں حسن جمال کو محبوب بناتے ہیں دولت و ثروت کو محبوب بنا کے ہر جگہ نگاہیں ڈالتے ہیں تو پھر وہ محبوب حقیقی بھی موڑ لیتا ہے اب میں تمہیں نظر نہیں آوں گا آج سے پر ہو جاؤ کیونکہ تم نے سب سے محبت کرنا سیکھی محبت تو ایک سی ہوا کرتی ہے اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو سب کو دیکھنا چھوڑ دے تو پھر میں تجھے نظر آنے لگوں گا لیکن آج ہم سب کو دیکھتے ہیں تب ہی تو خدا ہمیں نظر نہیں آتا سب جب نظر نہیں آتے تب خدا نظر آتا جب اس کو یہ کہا کہ وہ تھا اللہ کی طرف سے یہ بچو آیا ہے اور بچو نے سام کو مار دیا اور تجھے اللہ تبارک وطان نے بچا لیا یہ سننا تھا وہ جناب تڑپ کے زمین پر گرا ہے حضرت زنان مصر کے پیر پکڑ لیے کہا کہ میرا مالک کتنا مجھ پر کریم ہے کتنا مجھ پر رہیم ہے کہ میں تو اس کی نافرمانی میں شراب پی کر دھت پڑا ہوں اور اس کی شفکت الرحمت کا عالم یہ ہے کہاں سے بچو کو چلایا ہے اور مجھے موت کے مو سے بچایا ہے گویا کہ اس نے مجھے توبہ کا موقع دیا ہے آج میں تیرے ہاتھ پر سچی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد اللہ تبارک وطان کی نافرمانی نہیں کروں گا بس یہ وہ راز ہیں اسی طریقے سے ہم میں کتنے گناہ گار ہیں کہ جنہوں کو اس قسم کے راز حاصل ہوتے ہیں اللہ تبارک وطان باوجو ہمارے گناہوں نافرمانیوں کے اپنی رحمت سے کہیں کہیں کہ نواز دیتے ہیں تو وہ نوازنے پر یہ نہ سمجھیں آجی اللہ ہمیں ہمارے گناہوں پر رازی ہے اللہ کو ہم پر کوئی غصہ نہیں ہے اللہ ہم پر رازی ہے تب ہی چلے وہ گناہ کرتے رو نہیں اللہ تبارک وطان باوجو شفقت کی ہے تو یہ سوچو کہ جس اللہ نے میرے گناہوں کے باوجو مجھ پر شفقت کی ہے اگر میں اس کا نیک موتی بن جاؤں گا تو وہ دل کی آنکھوں سے مجھے نظر آنے لگے گا تو دیکھو ظاہری واقعہ کیا تھا حقیقت کیا نکلی بلکل اسی طریقے سے دنیے کے اندر جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے یہ اصل نہیں ہے پیچھے فیصلے کچھ اور چلتے ہیں بس اس پر ایمان لانا یعنی تقدیر کے فیصلے پر ایمان لانا یہ مومن کا کمان